موسیقی کہا تو موسیقی رب پہ ایمان لیا ہے یہ کہا جی کہا اچھا تیرا انتظام کرتا ہوں کڑا لائے جائے تیل ڈال دیا جائے آگ جلائے جائے تیل کھولنے لگا اور آگ بھڑکنے لگی اس نے اس کی دو بیٹیاں تھیں ان کو پکڑوا لیا ایک دودھ پیتی ایک انگلی پکڑ کے چلتی تو کہنے لگا اب بول اگر مجھے رب مانے گی تجھے زندگی بخش دوں گا اور تیرا گھر سونے چاندی سے بھر دوں گا اور اگر تُو نے فیرون تُو نے موسیقی رب کو رب مانا پہلے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا اب بتا تُو کیا فیصلہ کرے گی وہ کہنے لگی یہ تو میری دو ہیں اور ہوتی تو میں وہ بھی اللہ پہ قربان کر دیتی فق و ما انتقاض کر جو تجھے کرنا ہے کر 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 یہی تو امتحان ہے یہی تو امتحان ہے انہیں بڑی بچی کو گھسی اٹھا اس کی ہائی نہیں کری چونکہ اس کو تو پتا تھا میں کہاں جا رہی ہیں اس نے امہ امہ کہا امہ امہ کہا آئے ہائے میرا اللہ بھی اپنی محبت کو ماں سے تشبیح دے کے بتاتا ہے باپ سے تشبیح نہیں دیتا کہ میں ماں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں اس ماں کو سوچو جس کے آگے اس کی بیٹی آگ میں جا رہی ہو اور اس کا ایک بولو سے بچا سکتا ہو اور وہ صبر کی تصویر بن کے کھڑی ہوئی پوری دنیا کی ماں کو لرزا رہی ہو اور پوری دنیا کے باپوں کو جا کے وہ وہ بتا رہی ہو کہ یوں اللہ پر سودے کیے جاتے ہیں اس کو پکڑا اس کی ٹانگوں سے اور جو سر جو دیا نیچے آئے آئے جیسے پکوڑا تلتا ہے ایسے بیٹی تلی گئی مچھلی کی طرح بوٹیاں الگ ہو گئیں ہڈیاں الگ ہو گئیں پھر انہیں معصوم بچی جو دودھ پینے والی گودھ کی اسے کھینچا اس کی تو چوم بھی نہ نکلی اس بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں تھا مجھ پہ کیا ستم ہونے والا ہے اس کو اس کے سامنے آگ میں ڈال دیا اوہ ماں تو ماں تھی یہ تھوڑے کا پتھر بن گئی تھی اس کا جو اندر ٹوٹا اور زخمی ہوا اور روح نے فریاد کی آنکھ کا آنسو خوشک اور اندر کی آنکھ کی فریاد تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور ماں نے اپنی بیٹی کی روحوں کو نکلتے دیکھا کہہ رہی امہ صبر کرو ابھی کٹھے ہو جائیں گے ابھی کٹھے ہو جائیں گے جب وہ انہیں بانڈی کو پکڑا تو وہ کہنے لگی فیرون میری ایک خواہش پوری کرو گے کہنے لگا کیا کہ جب مجھے جلا دو تو میری ہڈیوں کو میری بیٹیوں کی ہڈیوں کے ساتھ دفن کرنا مجھے اپنی بیٹیوں سے جدہ نہ کرنا کہاں پوری کر دے جائے گی وہ کود گئی جل گئی ساری دنیا کی عورتوں کو پیغام دے گئی کہ اللہ پر یوں مرا جاتا ہے اور یوں اللہ کے حکموں کو سینچا جاتا ہے اپنے خون کے ساتھ اور اپنی ہڈیوں کی کھاد بنا کے اور خون کا پانی لگا کے جس باق کو آبیاری دیگ کو سرسبز کیا گیا ہو میرے بھائیوں ہائے ہائے میں کیا کروں میں کیا بتاؤں جب مسلمانی شراب بیش رہا ہو اور مسلمانی شراب پی رہا ہو ناچنے والی بھی مسلمان ہو اور دیکھنے والے بھی مسلمان ہو گانے والے بھی مسلمان ہو اور سننے والے بھی مسلمان ہو قاتل بھی مسلمان ہو اور زانی بھی مسلمان ہو تو میں کس کو جا کے فریاد کروں اور کس کو جا کے سمجھاؤں اور کس کے آگے اپنا دکھڑا بیان کروں جب گھر کو جب گھر کو گھر کا مالی کی آگ لگا دے جب چمن کو مالی ہی آگ لگا دے جب زمیندار خود اپنے کھلیان کو آگ لگا دے تو میرے بھائیوں کس کے آگے جا کے گلہ کیا جائے تینوں ماں بیٹیاں جل گئیں انہیں ہڈیوں اٹھا کے دفن کی دو ہزار سال کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج حاصل ہوا اور آپ بیت المقدس سے اوپر اٹھے اللہ کی طرف تو آپ کو نیچے سے جنت کی خوشبو آئے آپ نے پوچھا جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے کہ یا رسول اللہ فیرون کی باندھی اپنی بیٹیوں سمیت اللہ پہ قربان ہوئی تھی جہاں ان کی ہڈیوں کو دفن کیا گیا ہے اُن اس مٹی سے یہ خوشبو آج تک آ رہی ہے میرے بھائیوں ہم تمہیں کوئی نیا پیغام تو نہیں سننے آئے تمہیں تمہاری اپنی بات یاد دلانے آئے یہ تو سادات ہیں ہم ان کو ہم ان کو یاد دھانک یہ تو ان کا کام تھا ہم تو ہندو سے مسلم ہیں انہی لوگوں کے باپ دادا نے ہمیں مسلمان کی ان کی وراثت ان کے گھر سے نکلے ہوئی چیز جب امام حسین نے فرمایا کہو ان سے ہمیں نماز پڑھنے دو تو شمر نے کہا تمہاری نماز قبول نہیں ہے تو امام حسین نے فرمایا جن کی بدولت تمہیں نماز ملی ان کی قبول نہیں ہے جن کے تفیل تمہیں نماز ملی ان کی قبول نہیں ہے اور تمہاری قبول ہے کہا چڑھو اللہ اکبر این تیروں کی بوچھار میں نماز شروع کر دی یہاں سیاسی میٹنگ میں نماز آئے ہو رہی ہے سیاسی میٹ جلسوں میں نماز آئے ہو رہی ہے تاش کے پتوں پہ نماز آئے ہو رہی ہے چند ٹکوں پہ نماز آئے ہو رہی ہے انہیں برستیں تیروں میں سر زمین پہ رکھتا یہ کیسا ظلم و ستم اس کو ظالمی کوئی نہیں کہتا اللہ کے نبی نے فرمایا تو میں بتاؤں سب سے بڑا ظالم کون ہے تو کون کا نماز شوڑنے والا سب سے بڑا ظالم ہے الجفا کل الجفا الجفا کل الجفا ظالم بڑا ظالم ظالم بڑا ظالم کون کون کہا جو اذان سنے اور نماز نہ پڑھے میرے بھائیوں ہم کوئی اپنا نغمہ لے کر نہیں آئے ہم اپنا پیغام کہہ لے کریں میں تمہیں اللہ اس کے رسول کو سنا رہا ہوں ان کے گھر کی بات انہیں یاد دلا رہا ہوں ان کے گھر کا نغمہ ان کے سامنے گا رہا ہوں جو ان کی اصل وراثت تھی کیا نازمی کیا ایم پی ہے کیا ایم این ہے یہ کچھ چیزیں ہیں فخر کی یہ جھنڈے والی گاڑیاں یہ کوئی عزت کا مقام ہیں جب یہ منظر دیکھا فیرون کی بیوی حضرت آسیہ نے تو ان کے دل میں ٹھک گئی یہ بات کہ کوئی ماں اتنی بڑی قربانی حق کے بغیر نہیں دے سکتی آسیہ نے کلمہ پڑھ لیا الٹ کے تدویر جا پڑی اپنی بیوی مسلمان ہو گئی فیرون حرون پریشان اری تو نے کیا کیا کہ میں ایمان لہی اس باندھی کی قربانی نے مجھے سمجھا دیا ہے میں ماں تو نہیں ہوں بے اولاد تھی پر مجھے پتہ ہے ممتہ کیا ہوتی ہے کوئی ماں اپنی اولاد کو قربان نہیں کر سکتی حق کے بغیر یہ حق ہے موسیٰ کا رب حق ہے حارون کا رب حق ہے میں ایمان لہی فیرون نے سمجھایا بجایا نئی مانی قید میں ڈالا نئی مانی عشق کو جتنا آگ لگے اتنا بھڑکتا ہے جتنا آگ لگے اتنا بھڑکتا ہے جتنا سختی آئے اتنا اچھلتا ہے وہ عشق کی آگ اور بھڑکی اور بھڑکی عاشق ہوں میں عشق کمامے دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو سائے سائے بدیاں ہزار علام ہیں کرجانے باغ بہا رہا ہو منصور جائے چکسولی دتے جڑے واقف قل اسرہ رہا ہو سجدیاں سر چائیں نبا ہو تڑے کافر کہنے ہزاروں ہو یہ تو راہ عشق ہے اسی طرح تیہ ہوتی ہے آہ نہ کر لبوں کو سین عشق ہے دل لگی نہیں سینے پتیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا پھر ان کی بمپی میں نے کہا اڑا دے کیا کرے گا کر کر کوڑے لگے ایمان اور بڑھا بھوکا رکھا ایمان اور بڑھا جب آجز ہوا کہنے کا سولی پہ لٹکا دو سولی پہ لٹکا دو سولی پہ لے جایا جا رہا جن ہاتھوں نے کبھی تنکا نہ تڑا کیا آج اللہ کی محبت میں ان ہاتھوں میں کیل گڑ گئے جو پاؤں مخمل کے بغیر کبھی چلے نہ تھے آج ان پاؤں میں کیل گڑ گئے لکڑی کو سیدھا کھڑا کیا گیا وہ یوں ہاتھ دیکھ رہے ہو ایسے ہاتھ کیل گڑے ہوئے اور پاؤں لٹکے ہوئے انہوں نے اس وقت اپنے رب کو آسمان کی طرف دیکھا کہ رب ابن لی عندک بیتن فالجنہ ونجینی من فرعون وعملہ ونجینی من القوم الظالمین میرے رب کو یہ قربانی ایسی پسند آئی کہ اس نے تاریخ کا نہیں قرآن کا حصہ بنایا فرعون کی بیوی نے جب چڑی سولی پر کہ اے میرے رب میں عورت ذات کمزور مجھ سے یہ دکھ نہیں سا جائے گا میری جان نکال لے اور اپنے پاس مجھے گھر بنا کے دے دے مجھے اپنا پڑوس دے دے مجھے جنت دے دے مجھے فرعون سے نجات دے دے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا ساتوں آسمان کے پردے اٹھ گئے اور جنت الفردوس تک کو آشکارہ کر دیا گیا اور حضرت آسیہ نے سولی پر لٹکے جنت میں اپنا گھر جو دیکھا ساتھی جان نکل گئی اور اللہ نے اس قربانی کو ایسا پسند کیا قرآن کا حصہ بنایا وَا ذَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ ذَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ میں تمہیں اس کا ترجمہ کیسے کر کے بتاؤں اوہ جمال دین ولو سات قباد رحیم یار خان ولو اے ساری دنیا کے ایمان ولو آجاؤ آجاؤ تمہیں ایک عورت کی کہانی سنو ذَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ ترجمہ کچھ اور ہے اور مراد کچھ اور مراد یہ جو میں بتا رہا ہوں اوہ عورتو آجاؤ اوہ مردو آجاؤ اوہ آجاؤ آجاؤ پاکستان والو ہندو سندھ والو خواتین و حضرات آؤ میرے بندو آؤ سنو میرے بندیوں سنو تمہیں ایک عورت کی کہانی سناؤ جو اپنے رب پہ قربان ہو گئی جو جان کا سودہ کر کے رب کو راضی کر گئی اور میرا اور اس کا رب اس پہ ایسا جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹھا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے میرا تو کلیجہ کٹ گیا کہ ظالم وہ درندے ہیں جو انہیں اپنی حوص کے لیے کتنے غریبوں کی بیٹیوں کو تواف بنا دیا اور پھر شرافت کی زندگی مانگنے کے باوجود ان کے لیے زلط و پستی کی سوا کشت کفل میں عزت دار ہوں مجھے غربت نے یہاں پہنچا ہے تو کفل رونے لگا کہنے گا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اُزی عزت کے ساتھ چلی جائے میرے لئے دعا کر دیں میں بہت کمینہ انسان ہوں لڑکی چلی گئی کفل کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے تھوڑے دیر بعد وہ مر گیا مر گیا جوان مر گیا صبح ہوئی جیسا اس شخص کا کردار تھا نہ اس کو کوئی نہلانے آتا نہ کوئی کندہ دینے آتا یہیں گلتھڑ کے مر جاتا اس شہنشاہ پہ قربہ جس کی رحمت سبحان اللہ ما رحمت ما رحمت کیا رحیم ہے میرا آپ کا اللہ ہمارے گناہوں کی حیثیت کیا ہے ایک لفظ توبہ ہر شئے مٹا دیتا ہے صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا بڑا بڑا نورانی سطروں میں اِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا یہ کیوں لکھوایا اس لئے لکھوایا کہ اب ہماری یاری ہو گئی ہے جاؤ اس کو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچو میرے عزیزو آپ اور امیں غفلت کے محول میں ہیں جہاں گناہ گناہ نہیں رہا نافرمانی نافر کلچر بن گیا ہے اللہ کے بغاوت ایک تازی بن گئی ہے لیکن یہ صبح ہو صادق کی آمد آمد ہے کہ اتنے نوجوان میں اس یونیورسٹی کے میں دیکھ رہا ہوں ساری مسجد تنگ پڑ گئی ہے یہ کہیں سے صبح ہو صادق بھی تلو ہونے والی ہے یہ جتنے تم بیٹھے تم ہی آج اور باہر جو بچیاں بیٹھے ہوئی ہیں کہ یا اللہ آج تجھ سے صلاح کرتے ہیں آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے تو پورے دیس میں ایک ہوا چل جائے گی میرے بھائیو میرے عزیزو اللہ کی قسم اپنی مرضی کی زندگی اس دنیا میں کوئی نہیں گزار سکتا جو گزارے گا دکھوں میں مر جائے گا جنہیں جمشید کی اللہ قبر روشن کرے 97 میں میری پہلی ملاقات آخری اس کا سناتا ہوں مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا صاحب ایک پاکستانی نوجوان جن رنگینیوں کو خوابوں میں دیکھتا اس نے گلیمر کا لفظ کہا جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے جن رنگینیوں کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ مجھے فیزیکلی حاصل ہیں لیکن یہ جگہ خالی ہے یہاں اندھیرہ ہے یہاں بے چینی ہے بے قراری ہے یہ کیوں ہے یہ نافرمانی کا راستہ یوں ہی تیہ ہوتا ہے کہ اندر بھر جاتا ہے زخموں سے کانٹوں سے بھر جاتا ہے کیوں سارا معاشرہ شراب میں ڈوب گیا اللہ کو ناماننے والے شراب میں ڈوب گئے کہ جب ہوش میں آتے ہیں تو اندر کی پکاروں نے بے چین بے قرار کر دیتے ہیں نافرمانی کے راستے میں کوئی چین نہیں کوئی چین نہیں جتنا چلوگے اتنا دکھوں میں گھر جاؤگے ایک اللہ ایک اللہ کے راستے پر ایک قدم ایک قدم ایک قدم دنیا اور آخرت کی ہر خیر تمہارے قدموں میں ڈال دے گا کہ محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں سب کچھ دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں دے کر میرے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو بھیجا میرے عزیزو آپ کی اٹھان ہے ہماری ڈھلوان ہے یہ ابھی سے اپنے حبیب کی زندگی میں ڈھلنے کی لا الہ اللہ پاسپورٹ ہے محمد رسول اللہ ویزہ ہے لا الہ اللہ پاسپورٹ ہے محمد رسول اللہ ویزہ ہے ویزے کے بغیر چھوٹے چھوٹا ملک اندر نہیں جانے لیتا جنت میرے رب کا ملک ہے اور بہت بڑا ملک ہے بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے اور اتنا بڑا ملک ہے اتنا بڑا ملک ہے کہ میرے نبی نے فرمایا سب سے چھوٹی جنت سب سے چھوٹی جنت کتنی بڑی ہوگی سب سے چھوٹی جنت جیسے سب سے چھوٹا گھر کیا ہوتا ہے ایک کمرہ ایک کمرہ سب سے چھوٹی جنت ملے گی جوہینہ قبیلے کے شخص کو جس کا نام بھی ہوگا جوہینہ اور میں نبی کی نظر اور علم پہ قربان جاؤں وہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا اور آپ اس کو جہنم سے نکلتا دیکھ رہے اور آپ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہے سب سے آخری مسلمان دیکھو جو مسلمان مرد عورت کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی توبہ توبہ پہ تو سب ماف ہو جاتا ہے قانون اللہ کا یہ ہے جہنم میں جائیں گے اس میں بھی جس کو چاہے معاف کلتے وہ اس کی رحمت ہے ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی ایک صرف ایک نیکی تو اللہ تعالیٰ یعنی پنجا پنجا ہوگی یا سو سو ہوگی یا ہزار ہزار ہوگی ہزار گناہ ہزار نیکی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ ہیک لائے آ تین جنت پا دو وہ کہ ہیک طلب بھی جانی اس اب سے پہلے ماں کے پاس جائے گا ماں کہ میں مارے گئے ایک ہی بنی پھر وہ ابے کے پاس جائے ابے پہلی سوٹے چاہے جن دنیا میں چیز اگم سوٹا چاہ لیں چل دفعوت ہوگی تو آگیا میری کھوٹگی میں ایک دو دیس تو ابے بھی منکر امم امم بھی منکر چاچے بھی داد بھی نانی سارے منکر جب گئے تو اس کی ہائے نکلے تو تو ایک شخص سن لے گا کہہ گا یہ کی گا لے کہہ گا میں ایک انیکی سے مار کھا کے ایک اللہ کا قانون ایک اس کی رحمت میں رحمت بتا رہا ہوں رحمت کو سن پہ قانون نہیں توڑنا شاہی ہے اور قانون کو بتا کے اللہ پاک کو اختانے دار نہیں بتانا شاہی ہے اس کے درمیان کی بات اس کی رحمت ایسی بھی نہیں ہے کہ یزید اور حسین ایک ہی جگہ بڑھ جائیں وقت تک گل ہی موک گئی نہ وقت تک قربلاؤں کی تاریخ ہی ختم ہو وہ کہے گا کیا ہوا کہا یار ایک نیکی سے مار کھا گیا کہا اچھا موچ کر تیرا کم بن گیا وہ کہہ میرے کے میں کم بن گیا کہ میں دینا تو تو کیوں دینا کہ میرے کول ہے ایک ہووے تامی لیتر پرےڑے نہ ہووے تامی لیتر پرےڑے میرے کڑے کم دی تو لے جا تو تو جا جاننا دے میں دا جاونا ہی آگے چھ اوہ دا پوٹھیاں چلانگا یا اللہ میرے تا کم بھی بن گیا میرے تا کم بھی بن گیا اچھا کیمیں بن گیا آج تا کوئی نہیں دین دا ماں نہیں دین دی تنوں کہن دی تنوں کہن دی تا کہ جوہ بندہ سات دونوں وہ بھی آ جائے گا آبے اس کو نیکی دیتے ہو کہ جی کیوں دیتے ہو کیوں دیتے ہو کہ یا اللہ میرے پاس ایک ہے میرے کسی کام کی نہیں چلو تیرے بندے کا کام بن گیا میرے لیتا جہنم کا فیصلہ ہے میں سو کہ مقابلے میں ایک کو لے کہ کیا کروں آہ میرے اللہ فرمائیں گا چھو تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے چل تیری صحابت پر تو پہلے جنت میں جا یہ بعد میں جنت میں جا رب ایسا رب ہے ہمار دو آزمین کو لگائے گا چلو جہنم دے دوڑ لادے ایک آدمی جہنم کی دوڑ لگا دے اور ایک آدمی وہاں جا کے پیش مڑ کے دے پھر اگاں جا کے پھر انجھ بکھے گا پھر جا کے پھر انجھ بکھے گا اللہ دونوں کو بلائے آوئی ایکڑی گلدی دوڑ لائی تو انہوں پتہ نہیں کہ وہ آگ گے کہ گئے کہے اللہ سارے زندگی تیری نافرمانی کی اور یہ جہنم کا فیصلہ سنا میں نے سوچا آج ہم ماننو شاید آج ہی تو خوش ہو جاؤں اس نے اچھا آوئی تو کیوں پیچھا مڑ مڑ کے بیکھے رہوں کہے اللہ تیرے نیک بندوں سے بڑا سنا تھا کہ تُو بڑا کریم ہے تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ ابھی تیری رحمت مجھے واپس بلائے گی اچھا آجا آجا تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم دونوں کے گمان پر میں فیصلہ کرتا ہوں جاؤ جنت میں جاؤں جاؤ جنت میں جاؤ جنت میں جاؤں کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا معاف قرد اس کا قانون اس کی رحمت ہے یہ آخری انسان جہنم سے نکلے گا آخری آخری سب سے زیادہ سزا کٹ کے نکلے گا جو وہ جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ اس کو اوپر لائیں گے یہاں ایسے آ جائے گا یہ پیچھے دھڑ پیچھے کمر کو آگ لگ رہی ہے اور یہ آزاد ہو گیا ہے اب اللہ اسے دل لگی فرمائیں اس کو ایک درجہ دکھائیں کہے گا یا اللہ مجھے یہ نصیب فرما دے میری کانڈا سڑ گئی ہے مجھے وہاں پہنچا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ اگر میں نے وہاں پہنچایا پھر کوئی مانگیا کہا نہیں کچھ نہیں مانگ مانتا ہے کہ بہت جب وہ پہنچے گا ابھی اس کا آخری مرتبہ آگے تو اللہ ایک اور درجہ دکھا دے جب اسے دیکھے گا تو انسان کی طبیعت میں لالش تو ہے رکتا تو ہے نہیں تھوڑے دیر بعد کہے گا یا اللہ اے دے دے تیری کھڑی کمی تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر اور مانگے گا نہیں بلکل نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے پھر ایک اور دکھا دے گا تھوڑے دیر تو صبر کرے گا پھر کہے گا یا اللہ کوئی گل نہیں ہے اے دے دے تیری کھڑی گھٹیں اور مانگے نہیں بلکل بلکل نہیں تیری عزت کی قسم اب اللہ اس کو اس کا اصلی درجہ دکھائے لیکن اب یہ ڈر جائے گا اتنی باری میں چکر بازی کی تھی جو ہون مانگیا تھا کہ واپس ہی دے ٹکٹ نہ گا لہٰذا وہ چپ ہو جائے مانگی گا اب اندر یہ اندر وہ ڈر رہا ہے اور ادھر بے سبرہ بھی ہو رہا ہے آدمی پیدل ہوں دے اندر جال کوئی سیکل ہی دے دے میں سورا بھی دے دے کوئی گھر نہیں چلا ہوتا سا ہی جب سائیکل آتا ہے تو کوئی موٹر سیکل گزرتا جب سوزوکی موٹر سیکل آ جاتا ہے پھر گاڑیوں دیکھتا کوئی موٹر ہی دے دے جب سوزوکی آتا ہے جب ٹوٹا آتا ہے مقدہ تکیدہ ہی نہیں اس نے میرے نمی رفعہ قبر کی مٹی تیرے حوث کو پھرے جب وہ چوتھا درجہ نظر آئے گا جو اس کا اصل ٹھیک آنا ہے اب بہرے گا کہ کہیں ریورس نہ ہو جاؤں اب اللہ کہے گا میرے بندے اللہ تسأل مانگتے نہیں اب مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تو مجھے کچھ ہی نہ ہٹا لے تو اللہ تعالی فرمائیں گے اچھا یہ بتا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے محمد الرسول اللہ ویزا ہے کس ملک کا ویزا ہے جس کا سب سے چھوٹا درجہ چھوٹے پر میں اتنا زور لگا رہا ہوں کہ اور میں اتنا زور ہے ہی اب وہ بتانے لگا ہوں اب اللہ اسے کہے گا اچھا میرا بندہ یہ تو بتا میں نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن ختم کی تھی اس کا دس گنا کر کے تمہیں دے دوں راضی ہو دس گنا اس دردی کا آج کا نہیں دنیا کے پیدا ہوئے سائنس دان کہتے ہیں پچیس سے تیس عرب سال ہے ٹھیک اور پتہ نہیں آگے کب چلے گے خیر ہن پر چھن تھوڑا ہی کام رہ گیا تو دس گنا دے دوں اس کو یقین نہیں آئے گا بے یقین ہی میں کہے گا یا اللہ رب وہ کہ حسا کیتی جانا میرے تو اللہ کہے گا میں حسا نہیں کر رہا میں سچیک مر چل اب یہ داخل ہوگا اور جب دروازہ کھلے گا اور نوکر کو دیکھے گا تو یوں سر جھکائے گا وہ کہے گا میرے آقا کیا ہوا کہے گا تم خرشتے نہیں کہ نہیں نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں اور میرے جیسے اسی ہزار نوکر ہیں تھوڑ دور چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی تو سجدے میں سر اپنے آپ کو سجدے میں گرائے گا وہ پھر کہے گا میرے آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ کہے گا یہ سامنے جو نور ہے یہ میرے اللہ کا نور ہے میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں کہے گا یہ آپ کے اللہ کا نور نہیں ہے یہ آپ کے گھر کی روشنی ہیں لائٹنگ آگے شہرے گا تو کالین آ جائے گا اس کالین پر کتنا چلنے کا ہے یہ زمانہ چالیس سال چلتا جائے گا تو تب جا کے وہ کالین ختم ہوگا چالیس سال دنیا کے وہاں تو چار سیکھڑ میں اسے تیہ کرے گا چالیس سال لمبی کارپٹنگ نوابہ بحولپور نے انڈیا سے بزرگ کو بلوایا تھا تو ان کے لئے کارپٹنگ کی اسٹیشن سے لے کر محل تک تو سورے ہندوستان میں غلغلہ مچ گیا شور مچ گیا کہ نوابہ بحولپور نے اتنا چار میل لمبا کالین بشا دیا ادنا جو سب سے آخری لتر لتر کھا کے جنت میں جائے گا اس کی کارپٹنگ چالیس سال آگے اسی ہزار نوکر میں آیا ہوں تو یہ پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے وہ سورے پھول لے کے کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے اما آنے لے سیدنا ان نزورہو ارے ہمارے آقا سورے جنت ہی جنت میں چلے گئے آپ کدھر رہے گئے ہم سکنے پھولے گئے وہ کہا شکر کرو میں آ گیا جب انہوں بڑے لتر پھولے گئے بڑی دلائی ہوئی جو میری تونوں کیا فتح دے ترے کی فرشتیاں مار مار تباہی فیر شڑے اسی ہزار نوکر کوئی تنخواہ ان کے ذمہ نہیں سب اللہ پر پوری کرے گا کھلانا پیلانا سب اللہ کے ذمہ پہنانا سب اللہ کے ذمہ ہاں ہاں تو میں پتہ ہے جنت میں قد کیا ہے ایک سو تیس فٹ ایک سو تیس فٹ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر بنایا تھا ہماری امہ جان بھی ایک سو تیس فٹ کی تھی یہ بات تو شاید آپ سب کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت مرد آئے یہ بات شاید بہت سوں کو پتا نہ ہو کہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت حضرت حووہ ہے حضرت حووہ سب سے حسین عورت وہ بھی ایک سو تیس فٹ کی تھی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل سے اس قد کے ساتھ نہیں جائیں گے یہ تو قدیہ ہیڈہ سارا ہے اور جنت کی ہور ایک سو تیس فٹ تم گے ساڑھے پانچ فٹ اب وہ ایک سو تیس فٹ ہائٹ ہو اور ڈاکٹر جیوسف ساڑھے پانچ فٹ دا اندر گیا تو وہ جیچی گم ہو جاؤں نا وہ ساکر ہیں میرا حض بند گیا کی دیکھا بے پاسے سچے پاسے جھولی ہے جو مگروض تو اسی ہزار نوکر کہیں گے کہاں رہے گئے وہ کہے گا شکر کرو میں آئے گئے پھر جب یہ میدان میں اس کو بٹھائیں گے اسی ہزار ایک ہاتھ میں برطن ایک ہاتھ میں پیالا اسی ہزار ڈرنکس ہیں اور اسی ہزار کھانے یہ کھائے گا پخانے نہیں پیے گا پشاب نہیں کھائے گا لذت میں کمی نہیں پیے گا لذت میں کمی نہیں کھانے کا نظام الگ ہے پینے کا نظام الگ ہے کھا پی کے جب فارغ ہوگا کہیں گے اب آپ اپنے اہلیت سے ملنے اپنی بیگم صاحب سے ملنے جنت کی حور یہ ایک دم غائب ہو جائیں گے سامنے سے جب پردہ ہٹے گا تو ایک اور قائنات نظر آئے گی اور اس پر ایک لڑکی یوں بیٹھے ہوگی ایسا ٹھیک لڑا گی توڑا تختی چھوٹا نہیں تمہیں بھی کھانا ایسے کر کے بیٹھے ہوگی تو وہ جب اس پر نظر پڑے گی نا جنت کی لڑکی پر تو اس کی آنکھیں ایسی پھٹی رہ جائے گی ایسی رہ جائے گی دیکھتے یورہ چالیس سال بس ایسی بیٹھا رہے گا جس نے جنت کے کالے کالے دوزہ کے کالے فرشتے دیکھے ہوں وہ ہور نوے کہ مرے گا نہیں تو اور کیوں آخر وہ بولے گی آپ میرے پاس نہیں آئیں گے پھر اس کو ہوش آئے گا ارے بی بی تو کون ہے بی گئے بیگو مو اور کون تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے گھڑیاں بیٹھ گئیں تو یہ سب سے ادنا درجے کی جنت ہے تو عالی درجے کی جنت کیا ہوگی اور یہ ایمان والی عورت یہ ایمان والی عورت جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کو رازی کر کے چلی گئی اس جنت کی لڑکی سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوگی میرے بچوں اللہ رسول سے تعلق بنا محمدی بن جاؤ ڈاکٹر کی ڈگری بھی لو اور ساتھ محمدی ڈگری بھی لو ڈاکٹر کی ڈگری موت پہ بیکار ہو جاتی ہے اور محمدی ڈگری ایسے کھل کے سامنے آتی ہے کہ دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری قبر بھی تمہاری یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی یہ خوبصورت محنت ہے اپنی زندگی چوبیس گھنٹے کی زندگی میں صرف پانچ نماز فرض ہیں نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو کسی حال میں نہ چھوڑو میرے نبی کے نواسن کربلا میں پڑھ کے تاریخ بنادی قیامت تک کے لیے کہ کربلا جیسی شدت ہو تو بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا روزہ چھوڑ سکتا ہے مسافر ہے بیمار ہے حج چھوڑ سکتا ہے پیسہ کوئی نہیں زکاة چھوڑ سکتی ہے پیسہ کوئی نہیں نماز نہیں چھوڑ سکتا تو جتنے آپ بیٹھے ہو اسادزہ ہیں بچے پر بچے نماز نہ چھوڑو میں حج چھوڑتا ہوں نماز نہ چھوڑو اور زندگی میں تین کام اس کے ساتھ کرلو ایک سچ بولو جھکنا میرا دے جھوٹ میں برباد ہوگی دیاننداری سے چلو دھوکہ نہ دو کسی کو دھوکہ نہ دو کسی کو دھوکہ نہ دو بک نہ جاؤ بک نہ جاؤ تیسرا کسی پر زیادتی مت کرو اس کا الٹ کیا ہے جھوٹ نہ بولو زیادتی نہ کرو دھوکہ نہ دو سچ بولو دیاننداری سے چلو اور زیادتی نہ کرو تو اللہ کی قسم رب ذل جلال کی قسم جو سانس بھی لوگ نہ تو وہ بھی نماز میں لکھا جائے سوتے بھی ہوگا نہ تو تمہاری نماز لکھی جاری ہوگی اور آپ سب نوجوان ہو آپس میں گروپ بندیاں مت بناو نہ قوم کی بنیاد پر نہ سیاست کی بنیاد پر تم پڑھنے آئے ہو پڑھو تم پڑھنے آئے ہو پڑھو جب تک ہم اوروں کے موتاج رہیں گے علم میں ہم کبھی سر اٹھا کے نہیں چل سکتے جب تک علم اپنی بنیاد علم کسی کی وراثت نہیں ہے علم کسی کی وراثت نہیں ہے علم کسی کی مراثت نہیں ہے علم میرے اللہ کی عطا ہے جو قوم محنت کرتی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اب صرف ڈگری کے پیشے مت بھاگو سنو علم روٹی کے لئے نہیں ہوتا ہے علم شعور بیدار کرنے کے لئے ہوتا ہے علم جستجو کے لئے ہوتا ہے علم تحقیق کے لئے ہوتا ہے علم ترقی کے راستے تیع کرنے کے لئے ہوتا ہے آدم علیہ السلام کو عزت فرشتوں پر ملی علم کی وجہ سمی علم کی وجہ سمی وعلما آدم الاسماء کلہ تو آپ جتنے شعبیں ہیں ان سب شعبوں میں اس لئے لگو کہ قوم کو کچھ دے کے مریں گے اس لئے مت لگو کہ نوکری لاب جوے ڈگری لاب جوے اس لئے مت لگو کہ چلو پاس ہو جائیں محنت کرو اکراب لڑکے لڑکے ہیں کٹھے پڑتے ہو ایک حد رکھو اپنے درمیان ایک فاصلہ رکھو اپنے درمیان ہماری ایک تحذیب ہے ہماری ایک ثقافت ہے ہماری ایک شرافت ہے ہم جانور نہیں ہیں ہم بے غیرت نہیں ہیں ہمارے کرہبر ہیں ہمارے حادی ہیں ہمارے رسول ہیں ہمارے نبی ہیں محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لووی بن غالب بن فهر بن مالک بن نذر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوڑ بن همیسہ بن سلامان بن عوص بن بوز بن قنوال بن اوبي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیذی بن زیشان بن عيصر بن اقناد بن ایہام بن مقسر بن ناحذ بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن نعحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عبر بن عرفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلعیل بن قینان بن آنوش بن شیص بن عدو علیہ السلام وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا ہم اس کے پیروکار ہیں لہٰذا اپنی زندگی میں محمدی بن کے چلو اور آخری بات ہے جن سے پڑھو ان کا عدد پڑھو وہ اچھا ہے یا برا یہ اس کا میٹر ہے تم نے اس کو عزت دینے انبیاء کے بعد جن کے پاس علم کا سب سے بڑا خزانہ ہے وہ علی بن ابی طالب ہیں اور ان کا فرمان ہے جو مجھے ایک لفظ نہیں ایک حرف سکھا دے میں اس کا غلام بازار میں جا کے بیش دیں مجھے بازار میں جا کے بیش دیں تو آپ کو اگر کسی استاد کی دعا مل گئی نا تو آپ کا راستہ صاف ہو جائے کسی استاد کی دعا لے لو استاد کی دعا طالب علم کے حق میں ایسے ہی ہے جیسے باپ کی دعا اولاد کے حق بددعا لگ گئی تو بھی تمہارا بڑا غرق ہو جائے گا اور دعا لگی تو تمہارا بڑا پار ہو جائے گا تو جن سے سیکھو ان کو عزت دو عدب دو اخترام آپ کی کوئی ایڈوکیشن ہے تو ایک فاصلہ رکھو فاصلے رکھو اور اپنی حدود کے پابند بن کے چلو ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میر ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا اپنی نظروں کو حیاء کا سرمہ لگاؤ کل اللہ اپنا دیدار کروائے گا اپنے ہاتھوں سے اللہ کا نبی اپنے ہاتھوں سے تمہیں جام کوسر پلائے گا اور اللہ خود تمہیں شراب انطہور پلائے گا یہ ایک خوبصورت زندگی ہے اور یہاں اٹھنے سے پہلے دعا سے پہلے کسی سے لڑے ہوئے ہو صلطہ میں اس لائن سے گزر کے لائے ہو میں اعلیٰ ترین سکول میں پڑھا اعلیٰ ترین کالج میں پڑھا سنٹر موڈل سکول ہمارے دور کا سب سے اعلیٰ سکول تا لاہور کا سنٹ انتھنی اور سنٹر موڈلل یہ دو بڑے سکول تھے اور اس کا گورمنٹ کالی لاہور ہے ہوسٹل لائف دیکھی ہے گیارہ سال کے عمر سے لڑائیو چگڑے ایک عام چیز گروپ بندی عام چیز ہے تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں کسی سے لڑے دونوں خود جا کے مل لیں آپ کے ملتے ہی آپ دونوں کے گناہ معاف ہو جائیں سارے گناہ معاف ہو جائیں اور یہ حضرات اسادزہ بیٹھیں شادی شدہ بھی بیٹھیں بیگم سے بھی لڑے تو جا کے صلح کر رہے ہیں یہ اللہ کو صلح بڑی پسند یہ صلح اللہ کو ایسی پسند ہے کہ اگر دونوں میہ بیوی لڑ کے صلح کر لیں تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کر لیتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اور سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان ہو جو بیوی سے اچھا صلوک کرتا ہو اور ایک عجب حدیث سن لو جب قیامت کا دن مجھے آپ کو بلائے جائے گا تولو بھائی اسرار صاحب کے عمل تولو تارک جمیل کے عمل تولو یوسف صاحب کے عمل تولو تو میری تبلیغ نہیں سب سے پہلی تولی جائے گی ایمان تولا جائے گا سب سے پہلے بیوی سے صلوک تولا جائے گا اور بیوی کا تولا جائے گا یہ اتنا بڑا رشتہ ہے تو بہت سے شادی شدہ بھی بیٹھے ہیں تو بھائی ادھر کوئی کھٹ بٹا ہے تو مناہ لگے جائے کوئی گھر نہیں کم سو کھئی رہے جائے گا اظہار محبت کرو رشتوں کو ماں سے اظہار محبت کرو ماں کی خدمت کرو باپ سے اظہار محبت کرو بھائی سے بہن سے خاص طور پر بیوی یہ کیسا رشتہ ہے کہ یہ محبت کا اظہار نہ ہو تو اس میں پھیکا پڑ جاتا ہے باقی رشتے تو ٹوٹتے نہیں یہ ٹوٹ جاتا ہے اسے ٹوڑنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے اظہار محبت اپنے نبی کے حدیث سنو تم بھی گم ہو جاؤ گے میں بھی گم ہو گیا تھا عائشہ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ جنت میں بھی میری بیوی تو ہے تو میرے لیے مرنہ ہی آسان ہو گیا اللہ اللہ اکبر تمہیں اپنے نبی کے الفاظ سنو یا عائشہ انہو لیہوون علی الموت ان اریت کی زوجتی فی الجنہ رواح الطبرانی طبرانی کی روایت ہے اللہ کی قسم دلداری کے لیے تھا ورنہ جو حصی اللہ کو دیکھ چکی ہو انہیں موت کی طلب تو اللہ کی طلب میں ہو یہ گھر کیسے چلانا ہے اس لیے عائشہ جب سے مجھے پتا چلے کہ جنت میں بھی تو میری بیگم ہے تو مجھے تو مرنہ ہی سوکھا ہو اپنے گھروں کو یاد رکھنا یہ دگریوں سے گھر نہیں چلیں گے کہ میں ڈاکٹر ہوں گی ویٹرنری ڈاکٹر سارا دن سنگ پڑاوے گا جا کے سنگ ہمارے تو پلے کی راہ سارا دن گھر کی زندگی ڈاکٹرڈ سے نہیں چلے گی گھر کی زندگی اظہار محبت سے چلے گی اظہار محبت سے چلے تو بچھو جب آپ کو چھٹیاں ہوں تولیغ میں وقت دینا اور آپس میں صلح محبت پیار سے رہو کبھی کوئی لڑ پڑے تو اگلے آکے صلح کرا دیں انہوں کو آپس میں صلح کرا دیں جب نماز کا ٹائم ہو تو مسجد کی دور لگاؤ مسجد دور ہے اپنے کمرے میں کوئی کمرہ بنا لے اس میں نماز پڑو اور اپنے علم کے ساتھ اللہ سے مانگو اللہ تمہیں ایسا علم دے کہ باہر کے دنیا آ کر تم سے علم حاصل کرے آخر ایک زمانہ بغداد میں لوگ آتے تھے کرتبہ میں لوگ آتے تھے لوگ آتے تھے ہمارے پاس علم کے خزانے تھے قیروان میں لوگ آتے تھے اور پوری دنیا سے کھچ کھچ کے آتے تھے اب زوال کا زمانہ ہے تو دعا کرو آپ ایسی نسل بنو کہ سارے علم کا دھارہ مغرب سے مشرق کی طرف پھیر دو نیت کرتے ہو سارے چلو دروشی پر اللہ ملک الحمد کما انتا اہلو فسلی علی محمد کما انتا اہلو وفل بنا ما انتا اہلو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرہ حسنہ وقینا غاب النار یا رب یہ ہماری نسل یہ ہماری نوجوان نسل بچے بچے یا اللہ ہم انہیں تیرے سپرد کرتے ہیں ان کی ہم سب کی حفاظت فرماؤ ہمارے ملک کی حفاظت فرماؤ یا اللہ ہمارا دیس خوفناک خطرات میں گھرا ہوا ہے اندر بھی دشمن بڑھا ہے باہر بھی دشمن ہیں اور چاروں طرف سے یا اللہ ان کی سکیمیں اور تدبیریں ہیں اور بڑی طاقتور ہیں بڑی خوفناک ہیں اے میرے مالک ہم یا اللہ تیری بارگاہ میں سر جھکا تھے ہیں کہ ہمیں دشمن کے ہر وار سے محفوظ فرماؤ اندر کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرماؤ بیرون کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرماؤ یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرماؤ یا اللہ پوری امت کا خون بہت گر رہا ہے بہت سستا ہو گیا ہے تو اپنے محبوب کے آنسوں کے تفیل یا اللہ اپنے حبیب کی امت کی عزت کی حفاظت فرماؤ عبرو کی حفاظت فرماؤ جانمال کی حفاظت فرماؤ رشتے پھیکے پڑ چکے ہیں رشتوں میں خوبصورتی پیدا فرما دے اولادوں کو ماں باپ کی ٹھنڈک بنا دے ماں باپ کو اولاد کے لئے یا اللہ خوبصورت سایہ بنا دے میاں بی بی کی محبتیں پروان چڑھا دے یا اللہ ہمارے بازار جھوٹ سے کالے ہو گئے ہمارے بازاروں کو جھوٹ سے پاک فرما دے ہمارے دفاتر سستی کاہلی سے تباہ ہو گئے ہمارے دفاتر میں بیٹنے والوں کو عمانت داری نصیف فرما رشوت کو ختم فرما یا اللہ سود کو ختم فرما ظلم و ستم کو ختم فرما یا اللہ جتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں ان کو بھی ہدایت اطاہ فرما دے اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے کہ اللہ اپنے ہم حبیب کی امت کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے حراب فرما یہ جتنے نوجوان بچے بچیں ہاتھ اٹھائیں ان کو علم میں عالی اتا فرما اپنے علوم میں ان کو دسترس نصیر فرما بصیرت نصیر فرما خراست نصیر فرما علم کے دھارے کو اپنی طرف پھیر دینے کا انہیں ذریعہ بنا ان کے مستقبل خوبصورت بنا ان کے آنے والی زندگی اچھی بنا ان کے اچھے جوڑ مقدر فرما ان کے اچھے روزگار مقدر فرما یہ ہمارا سرمایہ ہیں یا اللہ انہیں تو سچائی کا پیکر بنا دے دیانتداری کا پیکر بنا دے وفا کا پیکر بنا دے انہیں ظلم و ستم سے دور فرما انہیں دھوکے خیانت کھوٹ سے دور فرما انہیں جھوٹ ہیرا پھیری سے دور فرما یا اللہ ہمیں اپنی محبت اطاع فرما اپنے حبیب کی محبت اطاع فرما یا اللہ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو آپس میں ملا دے جو بچھڑ گئیں انہیں آپس میں ملا دے یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے کرزے ادا کروا دے یا اللہ جن کے اولاد نے ان کو نیک اولاد عطا فرما دے یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں نیک عرشتہ مقدر فرما دے یا اللہ تو ہمارے دیس میں صرف حاشی کے سلاب کو ختم فرما پاک دامنی کو فروغ دے عزت کو فروغ دے حیاء کو فروغ دے ہماری نسل کو حیاء والا بنا ہماری نسل کو غیرت والا بنا ہماری نسل کو خوددار بنا یا اللہ تو میرے مولا تجھے سب سے زیادہ نا پسند کفر ہے اور کفر کے بعد سب سے زیادہ نا پسند تجھے بے حیائی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے ہم ایمان والے ہیں کفر والے نہیں پر بے حیائی کا معاشرہ پھیل رہا ہے اسے حیاء میں تبدیل فرما دے اسے حیاء میں تبدیل فرما دے ہمارے حکمرانوں کو سمجھ اتا فرما ہمارے عوام کو سمجھ اتا فرما حکمرانوں میں رحم پیدا فرما ہمارے ججوں میں وکیلوں میں عدل پیدا فرما ہمارے تاجروں میں دیانتداری پیدا فرما ہماری نسل کو محنت کرنے والا بنا ان سب سے ہم سب سے یا اللہ تو راضی ہو جاؤ وصل اللہ تعالیٰ النبی کریم آمین برحمت یا مصطفیٰ اتا ہو پھر ازن حضریکہ یا مصطفیٰ اتا ہو پھر ازن حضری کا کرلوں نظارہ آکے میں آپ کی گلی کا کرلوں نظارہ آکے میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ اتا ہو یا مصطفیٰ اتا ہو یا مصطفیٰ اتا ہو مصطفیٰ اتا ہو مصطفیٰ اتا ہو موسیقی